ڈادا جی چلیے پہلے کے زمانے میں چینگزو کی ایک کہانی تھی ایک ایسے شیر کی جو لوگوں کو مصیبتوں سے بچاتا تھا جب ڈرائگن کا خون اس دھرتی پر پڑا تب سے یہ بنجر زمین بھی کھیتی کرنے لائق ہو گئی تب سے لوگ بھائی چارے سے رہنے اور کام کرنے لگے اس شیر کا شکریہ کرنے کے لیے ہمارے پوروجو نے ماہر کلاکاروں کو بلا کر لوہے کا شیر بنوایا کئی سالوں کے لیے لوہے کا شیر چینگزو کے لیے رکھوالا بن گیا جس کی وجہ سے لوگ شانتی اور خوشحالی سے رہنے لگے موسیقی 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 سیوک آگے خطرہ ہے شاید وہاں ڈاکو آئے ہیں ٹھیک ہے سمجھ گیا سیوک جہنگ میں آگے جا کر ان کا دھیان بٹکاتا ہوں پر دھیان رہے یہ چٹھی سائی سلامت سمراد دوان تک پہنچے میں چلتا ہوں گر جی اس سے پہلے کی میرے لوگ تم پہ آکرمن کریں بہتر ہوگا مجھے دے دو پھر اپنے لوگوں کو لیے کے لوٹ جانا سب ہی کو شانتی اسی سے رہے گی ایسا نہیں ہوا تو تمہا کون گر جی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ملا وہ اس کے پاس تو نہیں ہے ضرور وہ تم نے ہی اپنے پاس رکھا ہے بہتر ہوگا کہ مجھے دے دو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں سنو جو مجھے چاہیے وہ دون کے دو باقی جو بچے گا وہ سب تمہارا کچھ بھی نہیں ملا بتا دو تم نے آخر کہاں رکھا ہوا ہے کافی زددی ہو اسلی مرد ہو ٹھیک ہے اگر تم نہیں بولنے والے تو سمجھ لینا کہ میری گولی سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا موسیقی Eagles ڈی ڈی ڈおっ ڈی 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 اواääck ایو او 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 مجھے 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 یوتاں دوائیوں مجھے 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 بہت مجھے بہت چندہ موسیقی 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 گروہ جی گروہ جی آپ کو کس بات کی چندہ ہے چاہاں تم بتا سکتے ہو کمفو کیوں سیکھ رہو شریر مجبوت بنا کر کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے اصلا میں نے کہا تھا آج سے جو میرا ششب بننا چاہتا ہے اسے تین نیاموں کا پالن کرنا ہوگا پہلا کوئی بھی ہتھیار استعمال نہیں کرے گا دوسرا کوئی بھی لکڑی سے نہیں کھیلے گا تیسرا کوئی بھی مٹھے کا استعمال نہیں کرے گا پر گروہ جی اگر کسی کو مارشل آرٹس سکھنا ہو صرف چار چیزوں میں آپ پریورتن کر سکتے ہیں کونسی چار چیزیں پہلا بڑی چھڑیوں کو اچھالنا دوسرا دھنشا سے وزن کھیچنا تیسرا کیچڑ میں تیر لگانا اور چوتھا کشتی کھیلنا کشتی؟ یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ کیسے کریں گے؟ دن دہاڑے سبھی کو تم نے دھوکے سے مار دیا یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے ہمیں اس کا بدلہ چاہیے بدلہ 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 لینے کیلئے ہمیں ایک نیا سینہ پتی چاہیے وہ سیوک وہ سیوک زین کے شوک سبھا میں ہے شیوک زین کے شوک سبھا میں ہے یہی موقع ہے انہیں بتانے کا ان کے جگہ کوئی اور لے سکتا ہے اور ان سے بدلہ لینے چاہتا ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا سواگت ہے اس طرف بات ہتھ سے بڑھ چکی ہے کہہ کام نہیں کام چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہهہہہہہہہہہہ째 جلولہ حاہہہ گروہ جی چلو آپ کا شکریہ میرے پتی حالی میں گزر گئے تب سے لوگ ہماروں فائدہ اٹھا رہے ہیں سن کر بہت برا لگا گروہ جی ڈاؤں کیا ہم بات کر سکتے ہیں سارے سیوک سب ہی کوندر بلائیے آئیے سب لوگ بیٹھ جاؤ سینہ پتی ٹاؤں یہ بہت ہی جلد بازی ہو رہی ہے اور وہ بھی اتنی بڑی ذمہ داری سینہ پتی ٹاؤں آپ نے تو دیکھا ہی آج سبح سبح شوک میں سب آپس میں ہی لڑ رہے تھے اگر ہم سب نے مل کر کے ایک نیا مکھیا نہیں چھنا تو لوگ تیمبا ہمارا جینا مشکل کر دے گا گروہ ٹاؤں کیوں نہ ہم ایسا کریں جب تک ہم ایک نیا سینہ پتی نہیں ڈھونڈ لیتے تب تک ہم سب کے بدلے میں آپ یہاں کے فیصلے لے سکتے ہیں سینہ پتی ٹاؤں ہاں کہہ دیجے پلیز ہاں کہہ دیجے گروہ ٹاؤں ہاں کر دیجے گروہ ٹاؤں ہاں کر دیجے گروہ ٹاؤں ہاں کر دیجے مجھے بچانے کے لئے شکریہ میں زینگ ڈی ہونگ ہوں کینچوں سے کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو ایک مہینے بعد اسے واپس گینزو لے کر آؤ اور سمرہ ڈھون کو دے دو گروہ ٹاؤں ہاں گروہ جی چائے لے جی شکریہ اب تم آرام کر سکتے ہو گروہ ٹاؤں ہاں گروہ ٹاؤں گروہ ٹاؤں گروہ ٹاؤں گروہ ٹھاؤں گرو جی اس طرف سے گرو جی کرو جی تم سب آرام کر لو چلو پاپس چلو اور آرام کرو چلو 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 سوتے ہیں اس بار میری ہی گلتی ہے خوفیہ کاغذات واپس لانے کے لیے کوئی اور آسا ڈھونڈ نکالوں گا چونگزونگ سے میں نے بھی ایک پلڑائی کی تھی کافی سخت جان ہے وہ اس کے پاس اگر وہ کاغذات ہیں تو نکالنا آسان نہیں ہے بہت مشکل کام ہے یہ اگر تمہارے لیے اسے چُرانا سمبھاؤ نہیں تو جا کر کے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لو کہ وہ خود بخود آ کر کے مجھے میری چیز لوٹا کر کے جائے میری بات سمجھ میں آئی جی جی مجھے 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 ڈا بہت اچھے آج سے ہی آپ ہماری سیند دل کے مکھیا چنے جاتے ہیں ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے گروہ جی سر سینہ پتی ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کنکے سینہ کو کنپو سکھایا ہے کیا آپ ہمیں بھی سکھا سکتے ہیں جی ہاں جب میں کنگزو سے واپس آیا میں نے ششوں کے ساتھ ایک نیم بنایا کہ میں انہیں کنپو نہیں کشتی سکھاؤں گا کشتی ہم تو سیوک ہیں کیسے مان لیں کہ تم سیوک ہو ہم کبھی بھی آپ کے کہنے کو منا نہیں کریں گے جو کوئی بھی ششک کشتی سیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ککش میں آ سکتا ہے سنیے کنگزو میں اگر کسی کو بھی کشتی سیکھنی ہو تو وہ ٹاغ ہوے لیے آ سکتے ہیں کوشش کروں گا کہ میں انہیں ایک بہتر یودہ بناوں واہ 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 یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے شکریہ آپ کو ہمارا سلام آپ کو ہمارا سلام بہت بڑی ہے آپ کو ہمارا سلام آپ کو ہمارا سلام گروہ جی یہ تازہ تازہ کلیا تلی ہے چک کر دیکھئے میرے پاس بیسے نہیں 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 کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مفت ہے یہ میرا بیٹا گروہ ٹاغ سے کچھ تھی سیکھنا چاہتا ہے کیا آپ میرے بیٹے کے لیے بات کر سکتے ہیں کیوں نہیں شکریہ شکریہ آپ کا شکریہ میری مدد کرنے کے لیے شکریہ میری مدد کرنے کے لیے شکریہ ٹlarını چھا Remote دبارا سیزے دیکھو پھر ایسے کمان میں نے سوچا تھا ٹاؤنگز ہوں گی بڑے طاقتور ہوں گے وہ اپنے چیلوں کو بیکار کم فو کیوں سکھانا چاہتا ہے ایک ہی چیز ہر روز کرو ابھی بھی کینگزو میں وہ کیسے رہ پائے گا تو آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں کتنا دم ہے اے ہم ٹاؤنگ کے شش ہیں کسی سے لڑتے نہیں لڑتے نہیں مطلب ڈرتے ہو نا تم سبھی ٹاؤنگ کے شش بہت ہی زیادہ ڈرپوک ہو روز ایک ہی چیز تم لوگ گدے کی طرح ایسے کرتے ہو اکی ایک دن ٹاؤنگز ہوں گی جیسا کائر بن سکو ایسے کچھوے کی طرح ایسے ہی کہا نا ایک دم کچھوے جیسا مارو اسے لڑو اسے مارو سبک سکھاو اسے خیال روز ایسے کہ اب تو خیال روز ایسے خیال روز ایسے آہےےے کروک جاؤ گروہ جی کونگزونگی تھی تین دینوں سے ہاں اب تم کونگزون کے سینہ پتی بن گئے ہو تمہارا ویسٹ ہونا بھی جائز ہے مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ تم تین دنوں سے کہاں غائب رہے گرو لیو مجھ پر آروپ لگانا چاہتے ہیں میں آروپ نہیں لگا رہا بس پوچھ رہا ہوں اس میں غلط کیا ہے تمہارے پاس صرف پاس دن ہے اور پاس دنوں کے بعد میں کانگزوئی کی فوج کو چنواتی دوں گا اگر تم جیت گئے تو میں لیو تنبا اپنی پوری کمائی تمہیں دان میں دے دوں گا لیکن اگر تم ہار گئے تو تمہیں مجھے وہ ہر چیز دینی ہوگی جو تمہیں زینگڈونگ نے دی ہے تم نے جو کہاں وہ میرے پاس نہیں ہے اور ٹاؤنگ کا حصہ ہونے کے ناتے ہم کیسی سے بھی نہیں لڑتے مجھے لگ رہا ہے تم در رہے ہو اگر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی نہ ہونا تو ہمیں کچھوے کو یہاں پر لٹکا دیں گے یاد رکھنا ہمیں چلنا چاہیے چلو 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 لیو تیانبا بہت ہی غصے میں تھا حوالی میں آتے وقت بھی پال کیسے نہیں اترہا گرو جی لیو تیانبا کے ارادے بلکل ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں آپ اسے چنونتی کو نہیں دیتے ہو وہ لڑکا پہلے سے ہی غصے میں تھا جس کا مند صحیح جگہ نہیں اسے ہرانے میں کیا مطلب اپنا کام کرو ابھیاز کرتے رہو ہاں چلو چلو چلوتے یہ پرچیس کرنی ہے سبی چلو چلو ایسی طرح میں نے سارے طریقے آزما لیے مگر ٹونگز ہوئی کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتا جو کاغذات آپ کو چاہیے مجھے نہیں لگتا وہ کاغذات ان کے لیے ضروری ہے ویسے اس کاغذات میں کیا ہے کیا میں جان سکتا ہوں یہ کیوں پوچھ رہے ہو تم عوقات سے باہر کی چیز ہے سمجھے جی مجھے صرف اپنے وہ سیکرٹ ڈاکومنٹس چاہیے ٹونگزینگ اور اس کے ششوں کو ہرانے میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن تمہاری سنستہ کے لیے یہ تو کافی بہتر رہے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں وہ کاغذات مل جائیں ہاں بھر اس کے لیے تمہیں اپنی نام اور عزت دعو پہ لگانی پڑے گی اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹینگزینگ کس طرح سے سڑک کا کتہ بند کر کے پھڑ پھڑاتا ہے اور وہ سیکرٹ ڈاکومنٹس مجھے واپس دیتا ہے گروہ جی چاہے ایک کشتی کا مقابلہ ہی تمہیں تیاری کرنی ہے گروہ جی آپ ہمیں کنگفو نہیں سکھائیں گے سب کچھ اتاؤنی دے دو کہ کل سوبے کوی بھی لیو تا انبا سے لڑائی نہیں کرے گا گروہ جی مینے جیسا کہاں ویسا کرو جی گروہ جی یو دھمبا تم آخریاں کیا کر رہے ہو یاد رکھو اگر آج تم اس لڑائی میں ہار گئے تو یہ سارا جو پیسہ ہے اور تمہاری جان بھی میری میری ہو جائے گی سمجھ گئے تم کیا ہوا اب اور پریکٹس نہیں کرو گے پریکٹس کرو دیرت ہے بھائی لیو چپو جاؤ کیا میں نے گرد کہا چپو جاؤ ہم خود کو نہیں بچا پائیں گے وہ دو کہ دونوں بھالو کی طرح گھوم رہے ہیں چپو جاؤ کس نے کہا تم سب کشٹی جان نہیں بچا سکتی گروہ جی یہاں ہوں دو راؤنڈ کھیل کر دیکھتے ہیں اور تم مجھ پر کسی بھی طرح حملہ کر سکتے ہو لیکن میں کشٹی کروں گا یہاں آجاؤ میں نہیں آنا چاہتا اگر تم جیت گئے تو میں مان لوں گا کہ میری سوچ گلت ہے آجاؤ مجھے مااف کر دو تین سال کنفو کرنے سے بہتر ہے ایک سال کشٹی کر دو کشٹی میں کوئی ہانی نہیں ہوتی تم جتنا سوچتے ہو یہ اتنا بیکار بھی نہیں ہے سمجھ گئے خیر کنفو سیکھنے سے شریر مضبوط بنتا ہے لیکن کشٹی سے من مضبوط بنتا ہے اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے چندہ کھے مجھے مجھے کومپنیشن نہیں کرنا کیا کیا تم ڈر کر یہاں سے بھاگ جانے کی بات کر رہے ہو جو سینہ پتی ٹاؤنگ سینہ پتی ٹاؤنگ بہت صحیح وقت پر آئے ہو سچ کہوں تو ان لوگوں کے بدلے اتنا سارا خزانہ واقعی بہت اچھا سودا ہے سینہ پتی جی تو آپ سینہ پتی کے پت کے لیے نہیں آئے ہیں اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ آپ کو کیا چاہیے اور ان کے جان کے بدلے میں کوئی بھی سودا نہیں ہوگا یہ میں کہہ رہا ہوں کیا اس دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اسے بخش دوں تمہیں کیا لگتا ہے اس سے کیا ہوگا کیا وہ اپنا سر اٹھا کر کانگزاؤں میں شان سے جی پائے گا لیو تین بہ ہمارا دیش خطرے میں ہے اور تم اپنے چیلوں کے ساتھ یہاں کھیل رہے ہو ذرا اپنے دیش کے بارے میں سوچ لوں ذرا دیکھو اسے یہ انسان کتنا مطلبی ہے کہ لوگوں کی مان اور سمبان کے لیے یہ اپنے سینہ پتی کی کرسی قربان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے لیے قیمتی ہے لیو تین بہ تم کیا کہہ رہے ہو گرو جی انہیں جو چاہیے ڈے دو انہیں ڈے دو انہیں اب جب سینہ پتی ٹاؤنگ کو تمہاری زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تو میں تمہاری رکشہ ضرور کروں گا ایسا کرو اس سائن بوڑ کو نیچے اتار کے پھک دو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ چینزو کی لوگوں میں ابھی بھی وہ آتما سمان ہے یا نہیں جلدی کرو نیچے اتارو اسے دک جاؤ بہتر ہوگا مجھے دے دو ورنہ اور بھی لوگ مریں گے سب کے سب تمہاری وجہ سے مریں گے گرو جی یہ کیا ثانی یہ کیا vocabulary کیا نہیں گرو جی گرو جی کیسا کیا ہوں کیسا کچی گرو جی کیا ہوں گرو چین گرو جی یہ بہت knee گرو جی کیساکتی گرو جی گرو جی گرو جی rap گرو جی گرو جی کیا ہو گیا گرو جی تمہاری وجہ سے وہ مارے گئے سزا ملنی چاہیے اسے سزا ملنی چاہیے اسے سزا دو اسے چھوڑنا مات اسے ضرور سزا دینا اسے سزا دو رکجا وہیں تمہاری یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے تم جا سکتے ہو یہاں سے تم چل جاؤ یہاں سے جاؤ ابھی تم ایسا کچھ سکتے ہو تمہارے گرو کو میرے گرو نے نہیں مارا جو تام میں بس ایک دھوپ دینا چاہتا تھا میرے گرو جی تمہیں ہمیشہ سینہ پتی مانتے تھے اور جب ان پر کچھڑ اچھالا گیا تم نے کچھ بھی نہیں کیا کیا کسی کی جان سے زیادہ وہ کاغذات بہت کیمتی ہیں بتاؤ بتاؤ ہمیں ہاں سہی کھاں بتاؤ بتاؤ ہم جیسے لوگ جن کی روز بیجتی ہوتی ہے وہ لوگ سری اٹھا کر کیسے چل پائیں گے گرو ٹونگ آپ کو اپنے کیمتی چیزوں پر زیادہ لگاؤ ہے جو آپ کبھی ہمارے ساتھ بات نہیں پائیں گے گرو ٹونگ آپ چاہ سکتے ہیں اب جو میں سینہ پتی بن گیا ہوں میں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لوں گا ویسے بھی اتنی جلدی نتیجھے گا انتظار کرنا ٹھیک نہیں ہم نے اتائی کیا ہے ہماری فوج سے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی جب آپ کو لگا کہ میرے گروہ آپ کا سامنا کر سکتے ہیں تو آپ نے انہیں سینہ پتی بنا دیا اور رب آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے اس دنیا میں کوئی اچھا نہیں ہے کیا تم گروہ ٹونگ سینہ پتی کا پد پانا چاہتے ہو اگر چاہتے بھی ہو تو اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ میں بس اتساق دینا چاہتا ہوں چلے جاؤ تم کونی ہو چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ تمہاری وجہ سے وہ مارے گا تم کونی ہو چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ تمہارے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے اے پوک اے پوک ہو تمہارے پوک اے پوک ہو اے پوک ہو اے پوک ہو مانگرہ دروازہ مانگرہ دروازہ مانگرہ 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 اللہ مانگرہ مانگرہ اے پوک بتکٹھ سے دور جو یہ گرمی ہے چل جاؤ نمی جو جی چل جاؤ چل جاؤ چل جاؤ چل جاؤ چل جاؤ چل جاؤ پہ آئے کیا کر رہے ایسے مرنے آیا گروہ نیچے رکھ دو گروہ جی نیچے رکھ دو جس سے لڑنا اس سے مطلعو بلکہ اپنے شہر کے شریف لوگوں کے ساتھ اتیچار کرو تم تم کسی لائک نہیں ہو تم اتیچاری ہو جھوٹے ہو نکل جاؤ چلے جاؤ تم کسی لائک نہیں ہو تم اتیچاری ہو جھوٹے ہو چلے جاؤ چلے جاؤ چھپ کرو انہیں چھپ کرو ہمیں جواب آئیے ایسے نہیں چھپ سکتے گروہ جی گروہ جی موسیقی 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 جب میں چھوٹا تھا تب میں نے میرے گھرو کی سیوہ کی ہے ہمیں ہمیشہ ہی اچھا کھانا نہیں ملتا تھا یہ میرا پسند دیدہ ہے چلو شروع کرتے ہیں جلدی کھالو کوئی بات دوائی کا بکسہ پورا دیش خطرے میں ہے ہمارے مارشل آرٹ سے ہم ویدیشی لوگوں سے خود کی سرکشہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ دیش کو بچانے میں مسیحہ بن جاتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے ہی لوگوں پر حملہ کرتے ہیں ایسی حرکتیں کرنا بہت زیادہ غلط ہے ٹاؤنگ کے لوگ بہت درپوک ہیں ٹاؤنگ زونگی بھی کائر نکلا وہ بھی ایک کچھوے کی طرح گروہ جی آپ اسے لڑائی کیوں نہیں کرتے لڑائی کرنا بھی پوری طرح ویرث ہے آج سے جو بھی یہاں سیکھنے آئے گا اسے تین نیوموں کا پالن کرنا ہوگا پہلا کوئی بھی ہتھیار سے نہیں کھیلے گا دوسرا کوئی بھی لکڑی سے نہیں کھیلے گا تیسرا مٹھی کا استعمال کوئی نہیں کرے گا پہلا 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 Berak بہلای خوب Adding manten کوئی خوب solche esfuer recently ملامت ہے مères مؤمنت ہے مجھے ا مجھے آمنا گروہ گروہ جی آٹھ سال کی عمر میں میں نے آپ سے کنگفو سیکھا تھا مادہ پیتہ گزر گئے اب آپ ہی میرا پریوار ہو آپ ہی میرے اچھے دوست ہو اس بار جب ہم کینگز ہو لوٹیں گے میں جانتا ہوں آپ کے مند میں میرے لئے کتنا آدھر ہے پر میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیا ہے جو آپ مجھے بتا نہیں سکتے جوتان تم نے بچپن سے ہی میری ہر چیز مانی ہے اور تمہارے گروہ ہونے کے ناتے تم بھی میرے بیٹے ہو اگر یہ چیز اتنی پیچھیدہ نہیں ہوتی تو کیا میں تم سے کچھ چھپاتا میں جو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کسی کی شان نہیں ہے پر وہ کسی کا سپنا ہے ایک سپنا جو ہر ایک دیش پریمی اپنے دیش کے لئے دیکھتا ہے کچھ سمجھے جی گروہ جی سمجھ گیا بیجنگ سے پتر آیا ہے وہ لوگ نئی بھرتی کے لئے مان چکے ہیں جب تک کلینکل ٹرائل چل رہا ہے تمہارے بچے کے بچنے کی سنبھاؤنا ہے میں اور میرا پریور آپ کا شکر گزار ہے آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا آم لوگوں کی جان بچانے کی لئے ٹانگ زینگ ان ڈاکومنٹس کو ضرور کہیں اور بھیج دے گا جان رہے وہ ان ڈاکومنٹس کو کہیں بھیجنے نہ پائے کسی بھی حالت میں جیسا آپ نے کہا تھا میں نے انہیں کشتی کی تیاری کروانا شروع کر دیا ہے اور وہ ابھی بھی محنت کر رہے ہیں لیو لیو تم کیا کر رہے ہو تم رسو یا ڈھونڈنے گئے تھے نا تمہارے چہرے کو کیا ہوا بھائی ہم نے گروہ کا پیچھا بیپنگ سے کنگزاؤں تک کیا تاکہ کچھ پیسے کما سکوں پر اب پیسے کمانا مشکل ہے کنگزاؤں میں لوگ ہمیں کوستے ہیں پر گروہ پھر بھی ہمیں کنگفو نہیں سکھانا چاہتے اور ہم روج کشتی کر رہے ہیں میں یہ سہ نہیں سکتا زولیو گروہ نے ہمیشہ تمہارے پروار کی مدد کی ہے تم ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو میں نے خود کو بیچنے کا سودا نہیں کیا تھا مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے میں کیوں نہیں گھر جا سکتا میرے ماتا پیتا کا کیا تمہیں لوگوں نے مارا ہم وہ سب ابھی بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں بھائی آپ کو باہر جاتے وقت چوکرنا رہنا پڑے گا پر تمہیں ہمیں اس وقت چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے لیو یو تانگ یو تانگ موسیقی 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 گرو جی وہ تختہ آٹا دوں گرو جی ہم اسے کسی اور دن پھر سے لگا دیں گے موسیقی موسیقی کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس آدھے لوگ ہیں ایک کام کے لیے اتنے کافی ہیں کچھ آپ کو کام ابھی کرنا چاہتے ہیں گرو جی ہمیں جلد ہی تھیانجین میں کچھ بھیجنا ہوگا میں انتظار کر رہا ہوں کی کوئی سے لے جائے پر اب لگتا ہے اگر میں اسے نہیں بھیجوں تو کانگ سے اوپر مشکل آ سکتی ہے لے لو لے لو تازے بھل سبزیاں لے لو جلدی آؤ سستے میں پاؤ جو پہلے آئے گا اچھا پائے گا آجاو 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 سبا سبا کی تازی سبزیاں لے لو جلدی کرو جلدی کرو سبا سے پورا بزار چھان مارا لیکن ہم نے ایک بند تک نہیں خریدا میں نے سنا کہ لیو تامبہ گرو جی کے لئے آیا تھا گرو جی کی وجہ سے وہاں پہ برا سمیں بھی شروع ہوا ہے چینگزو کے لوگ بھی دروگ کر رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بکواس بند کرو اس سے گرو کا کیا مطلب بڑے بھائی تم گرو جی سے بولتے کیوں نہیں کہ وہ لیو تامبہ کو جا کر کے ہرا دے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اس سے یا پھر جو اسے چاہیے وہ دے دیں اسے اگر ایسا ہوتا تو وہ اس کو کمتی سید دے دیتے یا پھر لیو تیمبہ سے کوئی گلتی ہوئی ہو مجھے ایسا نہیں لگتا وہ بلکل گلتی نہیں کر رہا ہمارے گرو جی نے پیسے کو کبھی اہمیت نہیں دی آخر زندگی میں اس سمیں بھی وہ کچھ کر کیوں نہیں رہے ہیں بڑے بھائی تم گرو جی سے بات کرو نا یہ کیا کر رہے ہو سست اور اداس لگ رہے ہو ناشتہ تو ٹھیک سے ہوا نا ہمم تھوڑی اور محنت کرو تو بتاؤ کہ ایسا چل رہا ہے سب کچھ گرو جی میں آپ سے بنتی کرتا ہوں اس لیو تیمبہ کا مقابلہ کیجئے گرو جی ہم صبح باہر گئے تھے پر ہمیں مہنگا پاؤ بھی کسی نے نہیں بیچا کوئی بھی دکان تار ہمیں کچھ بھی دینا نہیں چاہتا اگر آپ ان کی چنتہ بھی نہیں کرتے اور آپ کو کوئی فکر نہیں کیا آپ کی پیچھے کس کے ساتھ کیسا بڑتاؤ کیا جاتا ہے جاؤ تیاری کرو تین دن میں تیانجن نکلنا ہے گرو جی کرتے رہو یہ لیتا ہے تو اگر گرو جی اب یہ چلے گئے تو جی منکو ضرور ترکی کائر ہی سمجھیں گے صحیح کا تم باتیں کیوں کر رہے ہو کام پر دھیان دو جی بہیا بڑے بہیا چلو دیکھتے ہیں یو تمبا اچھا ہوگا اگر میں یہ مر جاتا ہوں کم سے کم مجھے تانے تو نہیں سننے پڑیں گے لی چونگ لیاںگ آج تمہیں ہم مرنے کا موقع بھی نہیں دیں گے اور وہ بھی اس منچ کے اوپر میری بات دھیان سے سنو اپنا جھنڈا واپس پانا چاہتے ہو تو ٹونگ زونگی کو لگنے دو ورنہ وہ خزانہ ہمارے حوالے کر دو وہ لڑائی کرے یا نہ اس سے میں کوئی مطلب نہیں وہ سب ٹھیک ہے وہ تمہارا سینہ پتی ہے نا وہ ہمارا سینہ پتی نہیں ہے میری بات سنو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہم سے مقابلہ کر پائیں گے لیکن ہم کر سکتے ہیں وہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے لیکن ہم کر سکتے ہیں تو ٹونگ کے لوگ اب لڑنے کے لئے تیار ہو گئے بکواس بند کرو اور بتا اچنویتی منظور ہے یا نہیں تو ٹھیک ہے دیکھو ہم تو تیار ہیں لیکن لگتا ہے تمہارے گھرو کو تمہارے جان کی پروہ بلکل بھی نہیں ہے یوں تینبا چلو شروع کرتے ہیں مت مہارے لگوں کو حرا ہوں گا مہارے لگتا ہے ہی مہارے لگتا ہے 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 آج تو مزا ہی آگیا بہت اچھا کام کیا چلو چلو اندر چلتے ہیں بھائیا مارا آپ نے مزا آگیا گرو جی گرو جی آپ نے دیکھا نہیں کیا بڑے بھائیا نے بہت حمد سے کام لیا لیو دھامبا کو تو زمین پہ گرا دیا مار مار کے سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سن کے خوشن ہی ہوئے کیا گرو جی یہ تو خوشی کی باتیں پر آپ خوش کیوں نہیں ہو گرو جی سبھی لوگ ٹاؤنگ پریوار کی بہت تاریف کر رہے ہیں اور اس میں بڑے بھائیا کا بہت بڑا یوگدان ہے لیکن پھر بھی آپ کو اس بات سے خوشی نہیں ہو رہی ہے آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک کائرو کی زندگی جیئے گرو جی گرو جی بھائیا نے ہمارے لیکھین گرو جا چولا 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 چل انہوں ہے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے وہ لوگ بہت صدی ہیں میں تو یاماگو جی تم نے چین پر کئی سالوں سے نظر رکھی ہے میں پتہ ہے جتنی دیر کروگے اتنی ہم اسیبت آئیں گی زیادہ تر بڑے لوگ اس پر گور فرماتے ہیں اگر کوئی سمادھا انچنک جواب نہیں آئے تو تمہیں خود مہارات سے معافی مانگنی ہوگی جی یاماگو موسیقی 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 آجاو موسیقی 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 آہ آہ گرو جی یاما گوچی آ رہے ہیں وہ آپ سے جل سے جل ملنا چاہتے ہیں دیکھانے آپ نے کہیں وہ لوگ لے چلو مجھے ہاں گرو جی چلو پیجی آٹو سب لوگ آؤ چلو رک جاو تم اسب جو کر رہا یاما گوچی یاما گوچی یاما گوچی یاما گوچی میں تم سے بینیتی کرتا ہوں ہم شانتی سے بات کریں گے اس بارے میں جو مجھے چاہیے اگر تم وہ نہیں لہا پائے تو چینگ جو کے جتنے سوگوشت یوتہ ہے سب کو مار دوں گا اور ساتھ میں تمہاری بھی کھوپڑی کھول دوں گا تمہارے مرنے والے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہی گردی 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 یہ چٹھی جنرل دعا تک پہنچا دیجے گا بہت ضروری ہے یہ ہمارے دیش کو بچانا ہوگا آپ گردی یہ چٹھی جنرل دعا کو دے دیجے گا گردی گردی میرے ساتھ آؤں تمہیں پتہ ہے ہمارے کینگزو کی فوج میں ہم یہ لوہے کا جھنڈا کیوں لگاتے ہیں نہیں پتہ کیا تم نے کبھی لوہے کے شیر کے بارے میں سنا ہے ہم جب کینگزو پر ایک ڈرائگن نے حملہ کیا تو ایک شیر نے ہمارے شیر کو بچایا تھا اسی سمیں کنگزو کے لوگوں نے ایک لوہے کا شیر بنوایا اس مورتی کو جھنہائی ہوئو کہتے ہیں وہ لوہے کا شیر اتنے سالوں تک ویسا ہی ہے کیونکہ کینگزو کی لوگوں میں ابھی بھی اس شیر پر وشواس ہیں کیا تم جانتے ہو لوگ کیا کہتے ہیں ڈرائگن سے ڈرومت اور کینگزو کو بچاؤ گرو جی میرا لیو تیمبہ سے لڑنا کیا اسے صحیح ثابت کرتا ہے پر آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں کیا تمہیں یاد ہیں ہم لوگ بیپنگ سے نکل کر واپس کینگزو کیوں آئے کیونکہ آپ کو سرکار کا نتیجہ منظور نہیں کیونکہ سرکار ہمیشہ دوسری دیشنوں کو یہ جتاتی ہے کہ ہم کتنی کمزور ہیں پر آپ واپس کیوں آئے مارسل آرٹ کو ٹھکرانا کیا یہ صحیح بات ہے جب ہم بیپنگ میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ چین اور کئی لوگوں میں راکشسپن کیا ہوتا ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ویدیشی لوگ ہم پر قبضہ پالیں گے اور ہمارا دیش مصیبت میں آ جائے گا آفت آ سکتی ہے تب زینہو نے لوگوں کو بچایا تھا وہ اچھا برا نہیں دیکھتے سب ہی کو سمان رکھتے ہیں تو اگر لیو تینبا نہ کوئی برا کام کیا ہوگا تو بھی وہ ہم میں سے ایک ہیں اندر چلو آدھرنی راج دوت آپ کیسے ہیں جاپان پرانے زمانے سے ہی چین کا ایک اچھا پروسی رہا ہے اور ایک سچا راج کی دوست ہونے کے ناتے میں چاہتا ہوں ہماری یہی دوستی ہمیشہ بنی رہے اور آگے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبھائیں اس میں اور دیش دروہی میں کیا فرق ہے گروہ مجھ سے کلتی ہوئی کھڑے ہو جاؤ ہمارا دیش مشکل میں ہے اگر چین کے لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں تو پھر ویدیشیوں کو موقع مل جائے گا ہمیں لوٹنے کا تم ابھی بھی جوان ہو اور کچھ ایسے سچ ہیں جو تم نہیں سمجھو گے پھر ابھی دیر نہیں ہوئی اور یہ چٹھی میں انتظار کر رہا ہوں جب سمراد دوان گینگزو سے گزریں گے اور میں انہیں یہ دوں گا لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ اب جاپان کے لوگ جلدی میں ہوں گے تو میں تب تک رکھ نہیں سکتا جو تاں گروہ جی تم تی اینجن کے لئے روانہ ہو جاؤ اور دھیان رہے یہ چٹھی سیدھے سمراد دوان تک پہنچ جائیں گروہ جی گروہ جی ماسٹر ٹاؤنگ ماسٹر ٹاؤنگ دروازہ کھولیے ماسٹر ٹاؤنگ ماسٹر ٹاؤنگ ہمارے گروہ کو بچائیے کیا کر رہیوں چلو 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 چلدی چلو چلو گروہ ٹاؤنگ اس طرف دیکھیں گروہ ٹاؤنگ آپ کے پہلے ششن نے بہت مدد کی ہے اس بار اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو چینگجو کی لوگ لو ٹاؤنگ سے پرشان ہو جاتے گروہ ٹاؤنگ آئے ہیں ڈیو ٹاؤنگ ڈیو ٹاؤنگ ایک منٹ رکو ڈیو ٹاؤنگ ڈیو ٹاؤنگ ڈیو ٹاؤنگ ڈیو ٹاؤنگ بار scholarship میں اس ہی دن آؤں گا اور میرے آنے کا وقت میں خود تے کروں گا جی کیا تم نے سنو کہ اخارات تین دنوں کے بعد بندنے والا ہے ہاں گروہ ٹونگ نے آکر ہاں کر ہی دی اصل میں لیو تیمبا کے وجہ سے ہمارے کینگزوں کے لوگ پریشانی میں ہیں کیا بکواز کر رہے ہو تمہاری دن گروہ جی سمجھ نہیں آرہا ٹونگ زینگ نے اچانہ کی پرتیوکتہ کیوں سویکار کر لی اس کے پیچھے کوئی چال ہے کیا گروہ جی آرہم سے گروہ جی گاو یو تیمب نکل گیا ہے اگر وہ اس وقت باہر جا رہا ہے تو ضرور دال میں کچھ کالا ہے کیا بات ہو سکتی ہے اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے باہر جاؤ جی ہاں تم لوگ خود کو چینگزوں کے یودہ کہتے ہو تم سب کے سب ڈر پہنک ہو ذرا میں بھی تو دیکھوں چینگزوں کے یودہوں کی بہتری جاتہ پارو 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 ٹھو پارو پارو بس اتنا ہی دم دھا یہ یعقاد ہے تمہاری تم سب کمزور ہو گروہ جی لڑائی شروع ہو چکی ہے آپ باہر آکے دیکھتے کیوں نہیں پہلے بھائی کی کوئی خبر ہے مجھے نہیں پتا کی وہ کہاں چلے گئے ہے گروہ جی آپ ابھی باہر چلیں گے یا نہیں باہر کھڑا ہر آدمی یہی بات کر رہا ہے کیا آپ آئیں گے کی نہیں تھوڑی دیر رکھو رکھو اگر آپ آؤ رکھیں گے تو لوگ آپ کو گالیاں دیں گے باہر جاؤ گروہ لی گروہ لی آپ ابھی کیوں آ رہے ہو آئیے بیٹھیں آپ نے مقابلے کے لیے منظوری دی ہے اب گھر بیٹھنے سے کیا ہوگا مجھے کچھ کام تھا اور میں نہیں جا پائے پورے کینگزو میں سب سے بہترین مارشل آرٹس کھیلنے والا چہرہ بننے سے بڑا اور کونسا کام ہو سکتا ہے یا پھر تم ہمیں ایک ایک کر کے ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو میں نے اپنے گروہ کے آنے کا وقت نہیں بتایا تھا اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو پھر وہ نہیں آئیں گے ٹونگ زونگی تم یودہ کہنے کے لائک نہیں تم کینگزو کا حصہ کہلانے کے بھی لائک نہیں ہو آج کے بعد اگر کینگزو کے سارے لوگ مر بھی جاتے ہیں تو بھی میں تمہاری فکر نہیں کروں گا گروہ جی گروہ جی ہاں 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 تم نے تو کہا تھا کہ ٹونگ زونگ آنے والا ہے وہ آئے گا وہ ضرور آئے گا لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے اگر وہ آج کے آج نہیں آیا تو تم اس کی جگہ مرو گے ہاں نہ ہاں 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 تو میسٹر ڈانگ زیانگ فائنلی تم آہی گئے تم نے پوری کوشش کی مجھے یہاں بولانے کے لیے کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم تمہارا سپنا پورا کر پاؤ گے تم نے سنا ہوگا کہ جو بہتر ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے اگر تم ہار جاتے ہو تو تم اپنی زندگی اور مجھے جو چاہیے مجھے دے دوگے سمجھے تم اور اگر میں منا کروں تو مجھے افسوس ہے کہ میری بندوکیں نہیں مانیں گی تمہارا کہنا پڑ تمہیں مجھے ہرانا ہے مارو مارو ہاں مارو ہاں مارو ہیں ملتی 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 مار دو اسے 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 میں آج تمہاری جان نہیں لوں گا کیونکہ یہ ایک کشتی کا اکھاڑا ہے اور ہم لوگ کشتی کی عزت کرتے ہیں اگر مجھے پتا چلے کہ تم ہماری لوگوں کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو میں تمہیں سچ میں مار دوں گا کیا تم ٹھیک ہو تانگ جانگ مارو مارو اسے مارو مارو اسے مجھے چزائیے وہ مجھے دے دو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا یہاں اکھاڑے میں کئی سارے لوگ ہیں اگر تم نے مجھے مار دیا تو یہاں سے کیسے جاؤ گے اگر مجھے بھی تمہارے ساتھ مرنا پڑے تو بھی مجھے جو چاہیے وہ تمہیں دےنا ہی پڑے گا مارو 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 موسیقی 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 تم نے میری مدد کیوں کی میں نے ہی چاہتا میرا کوئی بھی ششزندگی بردکھ میں جی آخر تم مقابلہ کیوں نہیں کرتے ہمارا دیش خطرے میں ہے اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں تو ہم جیت کر بھی ہار جائیں گے سمجھ گئے تم کے اپنے آپ کو مسیحہ سمجھتے ہو تم جو کہہ رہے ہو یہ سب جانتے ہیں مگر تم سمجھتے نہیں کیے لڑائی ہم سب کے لئے کتنی ضروری ہے تمہیں لڑنا چاہیے یہ کتنی ضروری ہے اس سے ہمارے لوگ تو نہیں بچ پائیں گے صرف ایک نام کے ایک پد کے لئے نام اور پد کے لئے ایسے زندہ رہنے سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں یہ سب کس کے لئے کر رہا ہوں میں میں نے اپنے بیٹے کے لئے آس تک کچھ نہیں کیا میرا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے اور میرے لئے میرے بیٹے کا جینہ بہت ضروری ہے تمہارے ششنے میرے پیڑ توڑ دیئے اور میں اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکا بھگوان نہ کرے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے تو کیا یہ تمہارے لئے شرم کی بات نہیں ہوگی کانگزو کانگزو واپس کیوں آئے اگر تم واپس نہیں آتے تو میں کبھی کانگزو کے لئے اتنا بورا بنتا ہی نہیں کیوں واپس آئے تم شکریہ مبارکو گروで مبارکو گرو wenn مبارکو گرو 거는 مبارکو گرو شکریہ 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 آپ سب کا واہ گرو لی آ رہے ہیں شکریہ شکریہ مبارک ہو گرو ٹونگ اب آپ کا گرکل کھل گیا تمہیں نے کینگزو کے لوگوں سے آپ کے لئے خاص دھوفہ بنوایا ہے میں یہ نہیں لے سکتا میں اس کی قیمت نہیں چکا سکتا آپ اس کے حق دار ہیں گرو ٹونگ میں آپ کا ششہ بننا چاہتا ہوں گرو لیو کھڑے ہو جائیں گرو جی سمیہ ہو چکا ہے ٹونگ مارشل آرٹس کی پاٹشالہ جس میں کشتی سکھائی جاتی ہیں اگر ویدیشی حملے نہیں ہوئے تو ہم ہتیاروں سے کھیل نہیں پائیں گے کمفو کا ادیش ہے اپنا شریر مضبوط بنانا نہ کی لوگوں کو تکلیف پہنچانا کمفو اسی جوش سے سیکھئے زین ہے ہوں ہمارا پریوار اور ہمارے دیش کی رکشہ کرتا ہے اپنے ساتھیوں پر حملہ نہ کریں جو بھی میرا ششہ بننا چاہتا ہے وہ یہ سب یاد رکھیں جیہا گرو جی کیا تم لوگوں کو یہ کہانی سمجھائی جی دادا جی لیکن تمہیں کیسے سمجھائی یہ کہانی پر دادا جی کیا بچانے والے کو جانتے ہیں ہاں بلکل میں انہیں کیسے نہیں جانتا آخرکار وہ میرے پتا جی تھے اور تمہارے پر دادا جی چلو گھر چلے اور کھانا کھاتے ہیں ہاں ہاں ہاں